بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے پورتگال کی امیگریشن کے مطلق یعنی کہ جو ریزیدنس کارڈ ہے پورتگال کا جس کو ٹی آر سی بھی بولتے ہیں اس میں ابھی کتنا ٹائم پیٹر لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ای میل چال رہی ہے وہ کون سی ہے ہم صرف سے پہلے ہم جو ہے امیگریشن کو لے کے چلتے ہیں امیگریشن ویسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ پورتگال میں فرینڈز جو ہے وہ کافی تیز پراسس ہو گیا ہے جب سے یعنی کہ سیف جو ہے اس کو آپ اماں نے ٹیک آور کیا ہے اور آپ اماں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو پولیس ہے وہاں کی پی ایس پی جی اینار اور پی یوتا یعنی پولیس یا جو دی سیاریا یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پراسس ابھی کافی بہتر ہو گیا ہے اور اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ جو ابھی لوگ جو ہے یعنی کہ اس کی طرف زیادہ رجان کر رہے ہیں پورتگال کی پورتگال کی طرف اس میں بیسیکل ہی جو ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پورتگال کا جو ہے ریزیڈنس کار بھی ابھی ٹائم پیریڈ اس میں کام لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس کی رینکنگ بہت اچھی ہے بہت پاورفل پاسپورٹ ہے اس لیے بھی لوگ جو ہے پورتگال کی طرف ہی جا رہے ہیں سب کا رجان جو ہے پورتگال ہے تو ابھی بیسیکل ہی جو سب سے پہلے ہم نے بات شروع کیا کہ ٹی آر سی کا مطلق تو ٹی آر سی کا ابھی یہ سینہ فرنس کے آنے والے چند مہینوں میں اس کا ٹائم پیریڈ اور بھی کم ہو جائے گا آپ یہ سمجھ لیں کہ کبھی جو ہے اڑائی سے تین سال لگ جاتے تھے آپ کو یعنی کہ پورتگال کا ریزیڈنس کار لینے میں یعنی کہ تھرٹی سے تھرٹی سکس منتھ لگتے تھے دیکھیں ابھی چند مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹائم پیریڈ اور بھی کم ہو جائے گا تو آپ یہ آئیڈیا لگا لیں کہ تقریبا ابھی آپ کو اٹھارہ سے جو ہے وہ تقریبا بیس مہینے جو ہے اس کے اندر آپ کو ریزیڈنس کار مل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی جو سیچویشن چار رہی ہے جتنے بھی کیسی جو تھے ان کے پاس پھسے تھے لوگوں کے کیسی جو سیف کے پاس تھے وہ بھی ابھی سپیڈ میں کلیر ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سیف کے پاس جتنا بھی کام تھا تو گورنمنٹ جو ہے پورتگال کی انہوں نے بھی سیف کو بولا ہے کہ چاہے تو آپ سیچڈے کو بیٹھ کے کام کریں لیکن یہ سارے کیس جو ہیں ان سب کیسو کو آپ کلیر کر دیں تاکہ جب آگے آپ میں نے ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ اس کو ٹیک آور کریں تو پھر وہ اپنی پالسی بنا کے اس کو ساتھ لے کے چلیں تو اس لیے ابھی یہ ہے تو ای میلز بھی لوگوں کو ابھی جو ہے بہت فاصلی چاہ رہی ہیں تو جو ٹائم پیڈر ہے ٹی آر سی کا فرینز وہ ابھی سمجھ لیں آپ اٹھارہ سے بیس میند یا دو سال سے بھی کام کا ٹائم پیڈر جو ہے وہ لگ رہا ہے اور اس میں ایک اور بات ابھی ایڈ کرتا چلو کہ آگے یعنی کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آگے چل کے تھوڑا سا اور آپ دیکھیں گے تو اس میں ٹائم پیڈر میں اور بھی کمی آ رہے گی کیونکہ اگر ہم چاند سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت ریزیڈنس کارڈ لوگ جو تھے چھ مہینے کے بعد ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرتے تھے اور ایک سال سے پہلے یعنی سمجھے آٹھ سے دس مہینوں کے اندر ریزیڈنس کارڈ جو تھا وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو اس لیے ابھی جو ہے مزید اس میں اور زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے اور آگے چل کے اور بھی بہتر کام ہو جائے گا تو فرینڈز ابھی ای میل کے متعلق سوڑا سی بات کر لیتے ہیں جو ای میل ہے بیسیکلی وہ بھی کافی زیادہ فاسٹ چال رہی ہے یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ای میل آتی تھی اور اس کے بعد آپ نے کئی جو تھے ویک آپ نے ویٹ کرنا پڑتا تھا دو ویک چار ویک آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا اس کے بعد جا کے نیکس ڈے کی جو ای میل ہوتی تھی وہ آپ کو سینڈ کی جاتی تھی تو ابھی ایسا نہیں ہے ابھی جو ہے ای میل کو لے کے بھی کافی لوگ پرشان ہیں یعنی کہ ای میل اقدم سے آ جاتی ہے تو اس لیے آپ یہ دھیان رکھیں میں آپ کو ابھی ای میل بتا دیتا ہوں جو ای میل میں نے دیکھی ہے جو چال رہی ہے لیکن ساتھ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کسی بندے کے یعنی کہ دو مہینے یا تین مہینے ٹائم پورا ہونے میں رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ جس طرح آپ نے اپنے ڈاکومنٹس آستہ آستہ کمپلیٹ کریں گے اپنا پی سی سی بنوائیں گے چاہے تو آپ اپنے ہوم لینڈ سے آپ نے بنوانا ہے یا پھر آپ کسی اور بھی کنٹری میں رہ چکے ہیں تو وہاں سے بھی آپ نے بنوانا ہے تو ان ساری چیزوں میں ٹائم لگتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا دو تین مہینے کا ٹائم پیریٹ رہتا ہے پورا ہونے میں تو اٹلیس آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو جو ای میل فرینڈز ابھی چال رہی ہے جو میں نے دیکھی ہے وہ ابھی دس اگست دو ہزار اکیس کی ای میل دیکھی ہے میں نے یعنی کہ جس کا مجھے سکرین شاٹ کسی نے بھیجا تھا وہ ایسے آپ کو پتہ ہے سیکرٹ ہوتا ہے ہر بندے کا لیکن لوگ کرتے ہیں چلیں آپ کو بہت شکریہ اور سب سے زیادہ شکریہ جو ہے وہ دوست جنہوں نے مجھے اس کا سکرین شاٹ بیجا تھا تو باقی یہ ہے کہ ابھی جو ای میل ارسی ہوئی ہے وہ ہے دس اگست دو ہزار اکیس کی لیکن کچھ جگہوں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگست سے بھی جو ہے وہ آگے کی ای میل لوگوں کو مل چکی ہے لیکن کیونکہ میں نے دیکھی نہیں ہے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا جو میں نے دیکھی ہے وہ بتا رہا ہوں پہلے ایک ہی میل آتی تھی اس کے بعد جو دوسری ای میل آتی تھی وہ ہوتی تھی جب آپ نے اپنی اپوائنمنٹ اٹھانی ہوتی تھی فنگرز کے لیے لیکن ابھی جو ہے سیف صرف ایک ہی ای میل بیج رہا ہے آپ کو پری شیڈیول کر دیتا ہے آپ جا کے جو ہے اپنے سیف کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں لاغن ہو کے آپ جا کے دیکھ لیں سیف کے پورٹل پہ آپ کا جو بھی آپ نے اپنی آئی ڈی دے کہ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کیا ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی فائل لا کی ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں اگر آپ کو وہاں پر کچھ پری شیڈیولنگ نظر آ رہی ہے تو اچھی بات ہے بھرنا آپ کو نظر آ جائے گی جلد ہی اور ساتھ میں اب جو ای میل آتی ہے سیف سے وہ ایک ہی ای میل ہوتی ہے اور اسی ای میل کے بحاف پر یہ آپ نے اپنے جا کے آگے فنگر جو ہے ان کی ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے لیکن فنگر کی جو ڈیٹا فرنگز اس کو آپ جو ہے اپنے بڑے دھیان سے سیلیکٹ کیجئے گا نہ کہ بعد میں آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو کینسل کر لوں یہ کر لوں کوئی نئی اپانمنٹ اٹھا لوں تو ان چیزوں میں آپ کو پھر آگے جا کے پرابلم ہوتی ہے چلیں فرنگز ابھی تک کے لیے یہی کیونکہ یہی انفارمیشن سی جو آپ سے شیئر کیے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سٹے ٹیون اپنا بہت سا خیار رکھے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ